اسلام علیکم چاک دامن میں بغیر پلٹاوے کے اور بغیر کاٹے نہ ہی لیس کو کاٹا نہ کپڑے کو کاٹا اور کتنی فنشنگ سے یہ لیس لگائی ہے اور یہی طریقہ آپ کو بھی جاننا ہے تو وڈیو کو پورا دیکھئے گا بغیر ٹیم ایس کے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ شرٹ لے لیا آپ نے اور اس کے چاکوں کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے نارمل دباؤ ہے دباؤ بھی کم سے کم لیا جائے گا اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے آپ نے یہ دباؤ میں نے زیادہ کاٹا تھا میں آپ کو ناب کر دکھاتا ہوں کہ یہ دباؤ ہے کتنا یہ دباؤ ہے سوا انچ میں نے لیا ہے آپ جتنا زیادہ لینا چاہے اتنا زیادہ لے سکتے اور جتنا کم لینا چاہے اتنا کم دامن وامن سب فولڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے لیس لینی ہے یا چرما گوٹا جو بھی آپ لگانا چاہے لیکن پتلا سا دبانا ہے تاکہ زیادہ مسئلہ نہ ہو یہاں سے دیکھیں میں نے چاک کی فٹنگ کی ہوئی ہے تو چاک کے یہاں سے جہاں ہپ کی فٹنگ کی ہوئی ہے یہاں سے تھوڑی سی ایک انچ میں نے اوپڑ رہا ہے اس کو رکھی اور یہاں سے غور سے دیکھیں گا یہ جو میں نے کریز بنائی ہے اس طریقے ذریعے اس کو میں ہلکا سا دباؤں گا اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے اس کو ہلکا سا لیس کو دبایا اور یہ یہاں پہ جہاں پر ہپ ہیں یہاں سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے بلکل کنار سے میں نے ہلکی سی سلائی لگائی اور یہ لیس دبتی جاری ہے میں بھی آپ کو قریب سے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کیا اور یہ تھوڑا سا دبایا بلکل معمولی سے یہ دب رہا ہے لیکن لیس اتنے فنیشنگ سے لگے گی کہ آپ کو موزہ آ جائے گا یہ قریب سے دیکھیں دیکھیں اس طریقے سے جو میں نے کریس بنائی ہوئے اس میں ہلکی سی لیس دبانی ہے چاہے چرما گوٹا یا جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ لیس لگا سکتے جی پیو کی لیس یا اس طرح کی مین مسئلہ ہے نوک کا نوک کے ہاں سے کیونکہ میں نے کٹنا بھی نہیں ہے اور بغیر کٹے لگانا ہے تو وہ آپ نے دیکھیں کس طریقے سے میں کروں گا اور یہ دیکھیں کتنا کم دباؤ اس کے اندر گیا ہے بہت ہی معمولی سے دباؤ اس کے اندر گیا ہے پچھلی وڈیو بہت زیادہ پسند کی گئی لیکن اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ دباؤ میں نے زیادہ لیا تھا تو وہ شکایت اس میں دور کی ہے اب دیکھیں نوک کے پاس سے میں کیا کروں گا یہاں تک میں قریب لیا اس طریقے سے لیکن اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے یہ دامن کی سیڈ ہے ماری دامن کی سوئی لنگا میں ایک پتلی سی یا کوئی بھی پتلی سی چیز آپ نے لینی ہے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور لے اس کو دیکھیں پہلے سے پہلے اس طریقے سے موڑ کر اس کے اسی کے نیچے اس طرح کی طرح دبا دینا جتنی لے سے ہم نے دبانی ہے وہ دبا کر پھر آپ نے اس طریقے سے سلائی لگاتے ہوئے نوک کے پاس آکے اندر سوئی کو ڈال دینا ہے اور اس طریقے سے دامن کی طرف گھومانا ہے یہاں پر آپ نے زیادہ فینشنگ دینی یعنی زیادہ ٹائم دینے نوک کو تاکہ نوک بہت اچھی بنے گی تو آپ کا پورا چاک دامن ہی اچھا لگی گا اس طریقے سے میں آپ کو دوسری نوک بھی دکھاؤں گا جب تک آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا طریقہ کسی نے بھی یوٹیوب پہ سکھایا ہوگا سکھایا تو میں نے نہیں دیکھا ہوگا خیر تو اس طریقے سے دوسری نوک کو بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ اب دوسری سلائی بھی لگا کر دکھاؤں گا اور جہاں پر ہپ کے پاس ہمیں کیا کرنے والا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ لیس کو وہاں سے ہم کٹنگ کریں گے نوکوں کے پاس سے ہم نے کٹنگ نہیں کیا تو دیکھیں یہاں پر لائکے میں نے کیا کیا یہ لیس کو ایک ہی چندر کر کے اس کو کٹنگ کر دیا اس طریقے سے اور یہاں پر اس کو یہیں لاکر پکا کر دیا آپ یہ چندر کی لیس اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ پہلے یہ دیکھیں آپ کے چاک دامن پر لیس لگ چکی میں نے آگے پیچھے لگا لیا اور یہاں سے دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو اس تری بھی کیا ہے اس کو یہاں سے اس طریقے سے اس تری کر لیا آپ نے نوک اگر اچھے طریقے سے بٹھا لی دونوں طرف یہ کرنے کے بعد دیکھیں اب میں کیا کر رہا ہوں دباؤ میں آپ کو بتا دوں دیکھ بچہ ہے کتنا ہے صرف دو سود گیا ہے ایک انچ بچہ ہے اچھا یہ میں کارنر سے استعمال نہیں کروں گا میں بیک کے چاک کی طرف ہوں اور یہاں سے میں سلائی اٹھاتا ہوں اس میں کوئی مطلب فکس نہیں ہے آپ جہاں سے دل کرے ہیں وہاں سے سلائی اٹھا سکتے ہو اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور یہ دباؤ اپنے لازمی ناپ لینا کہ کتنا تیار آرہا ہے یہ ایک انچ ہے تو تقریباً پون انچ کی میری پٹی تیار آرہی ہے آپ کو زیادہ رکھنا ہے تو آپ ڈیرڑ انچ کی پٹی دباؤ رکھو کے پھر وہ ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ لیس جو بچے گی ان کو آپ نے اس طریقے سے فولڈ کر کے یہاں ٹانکیں لگا دیں یہ لیس بہت زیادہ چوڑی ہے تو مجھے اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے اگر لیس پتلی ہوگی تو آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں سے دیکھیں میں اس طریقے سے نوک بناوں گا آپ چاہیں تو سیدھا لے جائے اور دوسری طریقے میں آپ کو نوک بنا کر دکھاتا ہوں چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا اور یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ نیکس ویڈیو کس چیز پر آپ چاہتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے میں نے کیا اور نوک کے پاس سے دیکھیں نوک کے پاس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے یہاں نوک کے پاس قریب سے قریب آئے اور اس کے بعد اس طریقے سے فولڈ کیا اس طریقے سے آپ چاہو تو نیچے سلائے اتار دو مطلب آپ کی مرضی ہے پر میں نوک کے پاس سے گھماؤں گا کیونکہ میں نوک پر کروں گا ترپائی یہاں سے اس طریقے سے سنی کو اندر رکھا اور اس طریقے سے گھما دیا اس سے پہلے اسی طرح کی میں دو اور ویڈیو بنا چکا ہوں اگر یہ آپ کو پسند آئے گی تو وہ بھی ضرور پسند آئے گی تو چینل پر یا ڈسکرشن میں ان کا لنک ہوگا وہ ضرور دیکھئے اگر یہ ویڈیو پسند آئے گی تو کمنٹ میں یس ضرور لکھئے گا اگر مجھ سے کچھ خریدنا چاہتے ہو یہ کیچی اور کپڑے اور کچھ بھی تو ڈسکرشن میں اس کا لنک ہے اس پہ ضرور جا کر چیک کریں اور جاپ کے سامنے ویڈیوز آرہی ان کو بھی ضرور چیک کریں اللہ حافظ